بسم اللہ الرحمن الرحیم عثمان کا خواب ترک قبائل جن کا نظب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافت سے جا بلتا ہے قدیم اقوام کی فہرس میں شامل ہیں نفاظ اسلام سے قبل کے عدوار میں ترکوں نے وزق ایشا سے نکل کر دنیا کے اکثر حصوں میں عظیم ریاستیں تشکیل دیں جب ترکوں میں ایمان کا نور داخل ہوا تو ان کی روحانی اور ایمانی طاقت میں بھی اضافہ ہو گیا جس کے بعد بہت کم عرصے میں انہوں نے خود کو شہرت و عظمت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اس قوم میں سینکڑوں علماء شہرہ سلاتین و فاتحین پیدا ہوئے ترکوں کی ان عظیم شخصیات میں ایک نام سلمان شاہ کا آتا ہے یہ کائی قبیلے کے سردار تھے جو دو ہزار نوجوانوں پر مشتمل تھا یہ ترک قبائل میں سب سے بڑا قبیلہ تصور کیا جاتا تھا سلمان شاہ 1178 عیسوی میں پیدا ہوئے یہ کتلمش کے بیٹے اور ارتغل کے والد تھے اس زمانے میں ترکی روایات کے مطابق اسلام کی سربلندی کی خاطر ارتغل اور دیگر عثمانی سلاتین کی مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر ان کے نام کے ساتھ عموماً غازی کا لکب لکایا جاتا ہے سلمان شاہ 13 صدی عیسوی میں ہجرت کر کے ایران آئے اور وہاں سے اپنے قبیلے کے ساتھ اناتولیہ کی جانب روانہ ہوئے جہاں اس وقت سلجو کی سلطنت قائم تھی سلمان شاہ منگولوں کے دشمن ملک میں پناہ لینے کے خواہش مند تھے کیونکہ ان کے خیال میں یہاں پناہ لینا ان کے لیے سود مند تھا سلمان شاہ مشرقی اناتولیہ کے شہر اخلاق پہنچے وہ خود اور ان کے قبیلے والے اپنے آلہ اعصاف کی وجہ سے مشہور تھے اخلاق کے حکمران سے بھی تعلقات اچھے تھے لیکن جب منگولوں کی طرف سے خطرہ ہوا تو 1221 عیسوی میں قبیلے والوں کے ساتھ اخلاق بھی چھوڑنا پڑا مورک سٹین فور جیشاہ اپنی کتاب سلطنت عثمانے کی تاریخ اور جدید ترکی میں لکھتا ہے عثمانیوں کے جد امجد سلمان شاہ تھے جو کائی قبیلے کے سربراہ تھے ایک روایت کے مطابق منگولوں کے حملے کے پیشے نظر دیگر بہت سارے ترک قبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی طرف روانہ ہوا جیشاہ کے مطابق سلمان شاہ شام میں داخل ہوتے ہوئے دریائے فرات میں ڈوب گیا اور اس کے بعد اس کے دو بیٹے واپس چلے گئے جبکہ ارتغل نے اپنا سفر مغرب کی جانت جاری رکھا اور چار سو خیموں پر مشتمل اپنے کافلے کے ہمراہ اناتولیہ پہنچ کر اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا اور بہت کم عرصے میں ہزاروں کی تعداد میں غازیان اسلام کا لشکر جمع کر کے تاتاریوں اور بازن تینیوں کے خلاف قابل قدر خدمات سر انجام دیں اگرچہ ارتغل غازی کا نام عثمانی سلاتین و خلافہ میں نہیں آتا لیکن ارتغل کو یہ اعزاد حاصل ہے کہ اس کی اولاد سے سنتیس سلاتین پیدا ہوئے جو بارہ سو نینانوے عیسوی سے انیس سو بائیس عیسوی تک یعنی چھ سو تئیس سال تک تین برے آزموں اور سات سمندروں پر حاکم رہے امیر غازی ارتغل ترک اغوث کی شاہ کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے ارتغل کی ولادت گیارہ سو اکانوے عیسوی میں ہوئی ارتغل غازی ایک بہادر نیڈر ذہین ایماندار اور باروب سپاہی تھے وہ ساری عمر سلجو کی سلطنت کے وفادار رہے ارتغل ترک زبان کا لحظ ہے جو دو الفاظ ار اور تغرل سے مل کر بنا ہے ار کے معنی انسان سپاہی یا ہیرو کے ہیں جبکہ تغرل کے معنی اکاب پرندے کے ہیں جو مضبوط شکاری پرندے کی شہرت رکھتا ہے یوں ارتغل کے معنی اکابی شخص اکابی سپاہی یا ہیرو وغیرہ کے بنتے ہیں اس معنی روایات کے مطابق ارتغل اپنے والد سلمان شاہ کی وفاد کے بعد اپنے رفاقہ کو لے کر حلب کے امیر کے پاس گئے اور ان سے زمین کا مطالبہ کیا چنانچہ انہوں نے سوغت کی زمین ارتغل کے حوالے کر دی جو زمانے میں بازنتینی سلطنت کی سرحد پر واقع تھی ارتغل کو اس علاقے کا باقاعدہ طور پر سردار مقرر کر دیا گیا بعد ازاں اس سرزمین پر کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو آگے چل کر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کا سبب بنے ارتغل عمر بھر سلجوکی سلطنت کے وفادار رہے لیکن بدقسمتی سے ان کی زندگی کے آخری ایام میں سلجوکی سلطنت آخری سانس لے رہی تھی اور منگول سلطنت نے پورے اناتولیہ پر قبضہ کر لیا تھا جو اس کے لیے تشویش کا باعث تھا ارتغل کی آرزو تھی کہ وہ ایک عظیم و شان اسلامی سلطنت کا قیام عمل میں لائیں لیکن حالات اور زندگی نے وفا نہ کی چنانچہ ان کے چھوٹے بیٹے غازی عثمان اول نے ان کا یہ خواب پورا کیا اور ایک عظیم و شان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی مشہور مہرک لیسلی پی پیرس نے اپنی کتاب دا امپیریل حرم ویمن اینڈ سویورینٹی ان دا اٹمن ایمپائر میں لکھا ہے سلطنت عثمانیہ کے بارے میں سب سے زیادہ سنی جانے والی روایات کے مطابق عثمان نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھا اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک درویش شیخ عدیبان کے سینے سے چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کے پیٹ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے جس کا سایا پوری دنیا پر چھا جاتا ہے اس درخت کی شاکھوں کے نیچے چشمیں بہتے ہیں جن سے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیت سہراب کرتے ہیں عثمان نے جب شیخ عدیبان سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا ان کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند شیخ کی بیٹی ہے جو اس خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بن گئی اس خواب کے بارے میں سنکل لکھتی ہے کہ اس خواب کے واقعے کے حق میں سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کے زمینوں کے کاغذات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کے دور میں عدیبالی نامی بزرگ موجود تھے اور اس بات کی شہادت بھی کتابوں میں موجود ہے کہ ان کی بیٹی عثمان کی دو بیویوں میں سے ایک تھی ارتغل کو خدا نے نہ صرف بہادری اور ذہنی بصیرت سے نوازہ ہوا تھا بلکہ ان کی اکابی نگاہیں انسانوں کو پرکنے کی حیرت انگیز صلاحیت سے مالا مال تھیں ایسے میں ان کی دو رس نگاہیں ان کے چھوٹے بیٹے عثمان کو کسی اونچے مقام پر دیکھ رہی تھی چنانچہ ارتغل کی آخری نصیحت اپنے اس بیٹے کے نام تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ سنہری الفاظ میں یاد رکھی جائے گی جو یوں ہیں میرے بیٹے عثمان جو اپنے ماضی سے ناواقف ہو وہ اپنے مستقبل سے بھی بے خبر رہتا ہے اپنی تاریخ سے آگاہی حاصل کرو تاکہ تم مطمئن ہو کر آگے کی طرف قدم رکھ سکو ہمیشہ یاد رکھنا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور تم نے کہاں جانا ہے کیا عجیب داستان ہے کہ چرواہوں کا ایک خانہ بدوش قبیلہ جو جاڑے کے بے رہم موسموں میں قہد سے بچنے کے لیے حلب کے امیر سے ایک ذرخیز پناہ گاہ میں قیام کا مطالبہ کرتا ہے جو آگے چل کر ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے جو سات سادیوں تک دنیا کی مضبوط ترین سلطنت کا رتبہ سنبھالے رکھتی ہے ارتغل جو منگولوں سے بھی لڑتا ہے اور سلیبیوں سے بھی نبرد آزما رہتا ہے وہ آگوستور قبائل کو یوں ایک لڑی میں سموتا ہے کہ پھر چرواہوں کے اس قبیلے کی اپنی ایک سلطنت ہوتی ہے اور غازی ارتغل کا بیٹا اسمان اس سلطنت کا پہلا بادشاہ بنتا ہے سلطنت عثمانیہ کا دائرہ دن بدن وسیع ہوتا جا رہا تھا عثمانی سلطنت کے تیسرے سلطان مراد اول نے یورپ میں فتوحات کے جھنڈے گاڑے جبکہ ساتھ میں عثمانی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے گیارہ سو سال سے قائم بازن تینی سلطنت کا خاتمہ کر کے فتح قسطنطنیہ کے حوالے سے پیش گوئیوں کی تصدیق کر دی ایک وہ وقت بھی تھا جب دارل سلطنت قسطنطنیہ تھا مصر اردن عراق شام اور حجاز مقدس کے علاوہ اکثر عربی علاقے خلافت عثمانیہ کے زیرے نگین تھے موسیقی موسیقی